امریہ کا درد ابھی کم بھی نہیں ہوا تھا کہ بیتول میں پھر سے ایک بیٹی کے ساتھ دھرندگی ہوئی بیتول میں نابالک کے ساتھ ناکیول ریپ کیا گیا بلکہ ریپ کے بعد اسے زندہ دفنانے کی بھی کوشش کی گئی ایم پی میں نہیں تھم رہی حیوانیت ایم پی میں ریپ کی ایک اور واردات بیتول میں ناوالک کے ساتھ دھرندگی ریپ کے بعد ناوالک کو زندہ دفنانے کی کوشش ایم پی میں ریپ کی وارداتیں تھم نہیں رہی ہیں ایک کے بعد ایک ہو رہی گینگ ریپ اور ریپ کی وارداتوں سے پردیش میں مہیلاؤں کی سرکشا کو لے کر گمبیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں بیتول میں ناوالک سے ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے اتنا ہی نہیں ریپ کی واردات کو انجام دینے کے بعد عروپی نے ناوالک کو چان سے مارنے کی کوشش بھی کی ہے بیتول میں ناوالک کے ساتھ دھرندگی کی واردات ریپ کے بعد ناوالک کی ہتیا کی کوشش ریپ کے بعد ناوالک کو زندہ دفنانے کی کوشش کشوری کو گڑھے میں پھیک کر اوپر سے ڈالے گئے پتھر نابالک کھیت پر موٹر بند کرنے گئی تھی کھیت میں ہی آروپی نے باردازت کو انجام دیا کافی دیر تک نابالک گھر نہیں لوٹی تو پریجنوں نے تلاش کی پریجنوں کو نابالک گڑھے سے گمبیر حالت میں ملی پیرتا کو گمبیر حالت میں بھوپال ریفر کیا گیا نابالک کی حالت گمبیر اسپطال میں بھرتی پیرتا کے سر میں گمبیر چھوٹے آئی ہیں کھیت مالک پر دوشکرم کاروپ ہے پولیس نے آروپی یوک کو دیراست ملے لیا ہے اپراد دھارہ 376, 323, 324, 34, 500 ایکٹ اور پیڈیتا انسوچ جاتی کی تھی تو اس میں 3123, 2VA, SST کا اپراد پنجی بات کر لیا گیا ہے تتکال اور توریت کاروائی پولیس کو دارہ کی گئی ہے آروپی کا بھی شخصہ میں لیا گیا ہے اور ڈاکٹر سے مل کر کے اس کا پروپر ٹریٹمنٹ کے لیے اندین جو بدن کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کا پروپر ٹریٹمنٹ کیا ہے بیتول میں ہوئی ریپ کی واردات کوئی نئی نہیں ہے اسی مہینیں سیدھی, کھنڈوا, امریا اور چھترپور میں حرانیت کی حدیں پار ہو چکی ہیں یہ حال تب ہے جب پروڈیس سرکار محلاؤں کو سکشم اور آتنربھر بنانے کیلئے کئی طرح کے پروگرام چلا رہی ہے بیٹیوں کو سمبان دینے کے مقصد سے ہر شاسکی کام کی شروعات کنیا پوجن کے ساتھ کر رہی ہے لیکن جس طرح ریپ کی وارداتوں کا گراب بڑھتا جا رہا ہے اس سے کانون ویوستہ کے ساتھ ساتھ پولیس اور پرشاسن کی کارشیلی پر بھی گمبھیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں ٹیم نیوجسٹیک